ہاں یہ دیکھیں کس نے واش روم وغیرہ یا اس طرح سے جانا ہو یا پھر یہ دیکھیں یہ بھی اس کا الگ سے ایسے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر دوبارہ کریں گے پھر یہ ایسے ہو جاتا ہے زبردست یہ بھی ویسے سارے مینویل اور اس طرح سے یہ چیک کریں ٹھیک ہے اچھے اس میں شاخ وغیرہ بھی لگے ہوں گا یہ دو پائی ہے ادھر ہیں ٹھیک ہے دو بڑے ادھر ہیں جی اور دو آگے ہیں مطلب چڑھائی وغیرہ چڑھ سکتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ مطلب چارسی بھی کام کرتے ہیں اور اگر چھارس ختم ہو تو پیر مینویل بھی کام کرتے ہیں مطلب یہ جتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ آٹو بھی چل سکتے ہیں اور مینویل بھی چل سکتے ہیں اچھا کتنا وزن برداشت کر سکتی تین سو کیجی تک برداشت کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایزی پول ہوتا ہے اچھا یہ بھی سو دیا بھالا ہے یہ سب الیکٹرک ہیں کچھ پیس ہم نے نکال کے رکھے ہوئے وہ آپ کو چیک کروائیں گے اچھا آن ہوگا ہے لائٹ بھی ہے اس میں لائٹ بھی ہے وارن بھی ہے اچھا سپیڈ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ چیک کریں اچھا یہ اس کا بریک ہے ٹھیک ہے یہ چیک ہے کافی کافی تیز اور سموڈ چلتا ہے نا جی اچھا ریورس بھی ہو گئے اس میں بہت سی ویڈیوز دکھائی ہیں لیکن آج آپ کو بہت سپیشل ویڈیوز دکھانے والے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت بہترین قسم کے اور اچھا یہ جو اس کو چارج کرنے والے چیز ہے وہ یہ والی ہے اور یہاں سے اس کو دوبارہ سے اٹھا کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں اس میں یہاں پہ یہ ایجسٹیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سپیڈ ہے ٹھیک ہے اور چارج سے کام کرتا ہے دس کلومیٹر دس کلومیٹر یہ کنٹرول ہے ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی جہاں پہ بھی اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں جی اب آتے ہیں اس کی طرف یہ کونچے کنٹری کا ہے یہ یوکی کا برینڈ ہے یہ یوکی کا برینڈ ہے جی اس کا یہ نیچے مشینگری میں چیک کروا دے تو یہ دیکھیں آپ یہ چیک کریں بہت ہی ہے ہیوی قسم کی جی جاپانی یوکی اور باہر برینڈ والے آپ کو بیٹ چیز ملے گی ایک بندے کی ریکویسٹ پہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا یہ یوز میں ہے صرف یوز وہاں پہ ہوئی ہیں بھائی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کی شوہ پہ 18 سال سے کام کر رہے ہیں تو ماشاء اللہ بہت ہی بہترین پریزس پہ آپ تو یہ ملے گی آپ یہ کچھ کو حدیعہ بھی کر سکتے ہیں اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آپ کی گھر میں اس طرح کا کوئی ہے تو آپ ان کے لیے بھی بہت ہی کم کے پیسوں میں یہ لے سکتے ہیں اسلام علیکم تو بھائی تھوڑا سا بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو بھائی پٹھائیں کہ سر سے پہلے اپنے لوکیشن بٹھا دیں لوکیشن پشاور ترجانو ملکیشن سترہ اٹھارہ یہ شوپ ہے یہاں پہ آپ کو کون کونسی بیلچیر ملیں گی اور ہر چیز آپ اسے سریز کمپلیٹ ہیں یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے 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 یہ سارے پاکستانی ہے یا باہر کے سب باہر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹارٹ جارتے ہیں سب سے پہلے منول سے سٹارٹ جارتے ہیں منول کے بعد آٹومیٹک پہ آتے جائیں گے سارا ایسے دکھاتے جائیں گے یہ آپ چیک کر لیں یہ ان کے پاس منول کے بارے میں بتا دے بھائی کہ یہ منول ہے اچھا کتنا وزن برداشت کر سکتی تین سو کجی تک برداشت کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایزی پوڑ ہوتا ہے اچھا ایزی ٹو فولڈ کرنا بھی اس کو آسان ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں اچھا بریک یہاں پہ بھی ہیں اور یہاں پہ بھی بریک ہے ٹھیک ہے دو آگے ہیں یا دو پیچھے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیک کر سکتے ہیں اور کنڈیشن بھی بہترین کنڈیشن میں ہیں اچھا ایک منول تو یہ ہوگی ہے اس کے علاوہ دوسری منول جی آپ آجائیں دوسرا منول بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں ہم وہ دکھاتے ہیں آپ کو اچھا یہ پاکستانی برینڈر ٹھیک ہے یہ بھی سوڑیا ہے یہ بھی سوڑیا ہے ٹھیک ہے یہ پیٹرول والی اچھا یہ پیٹرول والی بھی آپ کے پاس ہیں ہونڈا اچھا اورینڈر ہونڈا ہے ٹھیک ہے جی پاکست ان کے پاس یہ سب الیکٹرک ہیں کچھ پیس ہم نے مکال کے رکھے ہوئے وہ آپ کو چیک کروائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اوپر جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی پاکستانی ہے یہ وہ جو بیٹرول والی سائٹر کی طرح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبردست جی جی سمجھ آگی آجیں اب وہ آپ کی وہ آٹوں سے سٹارٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں کون کون سے آپ کے پاس ہیں تو ابھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک ہم چیک کروائیں گے اس پہ آتے ہیں سب سے پہلے یہ والا چیک کروا دیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں نا کے پاسے آگے لائٹ بھی ہے ٹھیک ہے لائٹ بھی ہے لائٹ بھی ہے ٹھیک ہے یہวیک اس کا بریک م Saturn اسے کی نوے نا آڈیا بیٹری ہونا چیک ہوا دیں اور یہ میرا خیال بھی یہ جو ہوں یہ دیکھیں بلکل آپ وہ اس پاسے ایرنے پر گھت گی ایرنے خیال اگر ایک دفعہ ہم اس کو چارج کریں گے تو کتنا کلومیٹر چلے گی بیس کلومیٹر کام کرتا ہے اور چارجنگ کتنے ٹائم پر لیتا ہے یہ تقریباً تین گھنٹے تین گھنٹے وہ چارجر لگتا کون سا ہے اس کے ساتھ کمپلیٹ ہے سیسرین موجود ہے اس کا اپنا چارجر ہے اچھا اپنا چارجر ہے مطلب آم بجلی پر بھی ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ آن آف ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ذرا چیک کروانے ہیں یہ سپیڈ میٹر بھی لگا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے آن ہو گیا اچھا یہاں سے آن ہو گیا اس میں یہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیک ہے کافی تیز اور سموڈ چلتا ہے نا جی اچھا ریورس بھی ہو گئے ایک میں کافی تیز چل رہا ہے یار یہ اور بریک وغیرہ سب کچھ بڑا بہترین ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اس کو چارج کرنے والی چیزیں وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے اور اس کے یہ میٹر وغیرہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ابھی بیٹری ہائی پہ ہے مطلب فل چارج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے بیورس کو کمپلیٹ پتہ لگ جائے اس میں ہے کون کون سے مطلب آپ کو یہ بھی ہے جی ایڈجیسٹ کر کے دیکھیں اچھا مطلب اگر کوئی سائز مطلب کسی کے اگر ٹھانگیں نمبی ہے یا بندے کی ہائٹ زیادہ ہے تو وہ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتا ہے جی تو اچھا اگر ان کے پرائزز کے والے سے بات کیجئے تو پرائزز کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور کہاں تک چلتی کہیں تقریباً ہمارے ساتھ ایک لاکھ سے سٹارٹ ہے جی دو لکھ پچاس ہزار تک ایک لاکھ سے دو لکھ پچاس ہزار تک ایک لاکھ سے دو لکھ پچاس ہزار تک یہ بڑی عجیب نہیں ہے مطلب یہ اوپر کی نہیں اٹھی ہوگی اوپر بھی اور نیچی بھی جاتا ہے اچھا یہ چیک کروائیں کس طرح سے یہ نیچی جا رہا ہے جی یہ نیچی جا رہا ہے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ لگی اور یہاں سے اس کو دوبارہ سے اٹھا کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں اس میں یہاں پر یہ ایڈجسٹیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سپیوڈ ہے ٹھیک ہے اور چھار سے کام کرتا ہے دس کلومیٹر دس کلومیٹر یہ کمٹرول ہے ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی جہاں پہ بھی اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں ہاں یہ سپیڈ اس کو کیسے انکریز کی جاتی ہے مطلب زیادہ کیسے کی جاتی ہے سپیڈ کو یہ ایسے ایسے فنکشن ہے اچھا ہائی ٹھیک ہے اور لو ہاں فتن فنکشن ہے اچھا ہائی ٹھیک ہے اور یہ کیا اس کا یہ اس کا جو ایڈجسٹیبل کا بٹن ہے ٹھیک ہے اس میں ہارنڈ وغیرہ یا لائٹ وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بریک کیسے لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بریک کیسے لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ آٹومیٹک بریک لگ لے ہوگی جی اب آتے ہیں اس کی طرف یہ کونسی کنٹری کا ہے اچھا یہ یوکے کا برینڈ ہے جی اس کا یہ مشین گری میں چیک کروا دے تو یہ دیکھیں آپ یہ چیک کریں بہت ہی ہے ہیوی قسم کی جی انواکیر یوکے کا یہ ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ سارے چیزیں بتائے گی ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو چلا رہے ہوں گے بریک اس کی یہ بھی ہے نا بھائی یہ بھی بریک ہے اس کے بعد اس میں لائٹ بھی آ جاتی ہے لائٹ ہارن بھی ہے اچھا یہ اوپر تو ہے اس کو اب نیچے کر کے ذرا دکھائیں اوپر تو یہ آگیا ہے یہ اور بھی اوپر جا رہے ہیں اچھا نیچے کر رہے ہیں ہم ان اس کو صحیح ہے یہ جتنے بھی ہے نا یہ مطلب چھار سے بھی کام کرتے ہیں اور اگر چھار سے بھی کام کرتے ہیں مطلب یہ جتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ آٹو بھی چل سکتے ہیں اور مینول بھی چل سکتے ہیں مینول کرنے کے لئے اس کو یہ والی جگہ پریس کرنے پڑے گی ہاں جی یہ والی ٹھیک ہے ادھر سے اپنے یہ دیتے ہیں یہ نیچے گیا اچھا یہ چیک کرنے ایڈجسٹر ہے آٹو اور آرام سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایڈجسٹ ہوتی ہے اچھا یہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیک کریں اور اس اس کو آگے پیچھے جہاں پہ بھی آپ کو لے کے جانا ہو وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے کٹنگ یہ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ والی جگہ یہ چیک کروائے مجھے اچھا یہ مینول ہے یہ مینول ہے ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ ہم نے چیک بھی کیا تقریبہ یہ آپ دیکھیں اگر اس میں اور فنکشن کے بارے میں میں بتانا بھول گیا تھا اس کو اگر آپ اس طرح سے مطلب ہی اوپن اوپن ہو جاتا ہے اس کو اگر دوبارہ سے کریں گے وہ کسے کو یہ یہاں پہ ہے کلپ ہے اس کا ہاں یہ دیکھیں کسی واشروہ وغیرہ یا اس طرح سے جانا ہو یا پھر یہ دیکھیں یہ بھی اس کا الگ سے ایسے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر دوبارہ کریں گے پہ ایسے ہو جاتا ہے زبردست ہے یہ اور مطلب کام صحیح کرے گا یہ بھی بیجرے سے کام کرتا ہے اور مینول بھی ہے میں آپ کو ان کا دکھا دیتا ہوں یہ بہت زبردست پیسی ہے ہاں جی یہ بہت جی اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ بھی دیکھ لیں جی ٹھیک ہے میں چارج نہیں ہوگا یہ بھی چارج نہیں ہے یہ یوکے کبرینڈ ہے یوکے کبرینڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریش پیس اچھا ٹھیک ہے جی اس کا الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ویسے سارے مینول اور اس طرح سے یہ چیک کریں ٹھیک ہے اچھے اس میں شاخ وغیرہ بھی لگے ہوں ہاں یہ دو پائی ادھر ہیں ٹھیک ہے دو بڑے ادھر ہیں جی اور دو آگے ہیں مطلب چڑھائی وغیرہ چڑھ سکتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں ادھر شاخ لگا ہوگا ہے جی ٹھیک ہے تو یہ آج کے ہمارے ویڈیو تھی بہت مختصر اور بہت انفارمیٹیو تھی اور اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کے دھر میں کوئی ایسا ہو اور اگر آپ کسی کو حدیعہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ حدیعہ بھی کر سکتے ہیں بھائی ایک دفعہ دوبارہ سے ایڈریس بتا دیں پشاور کرخانو مارکیٹ ایسیس پلازا بلک نمبر ڈی اور شاپ نمبر سترہ اٹھارہ ٹھیک ہے اور ویڈس اپ کے نمبر بھائی کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو بھائی آپ سے دونوں سے اور اپنے ویور سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ